اندر سے آپ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے ہیں آپ تو خود کٹ کٹلی ایک سپیکر کا رول ادا کیا آپ کی اوقات کیا تھی اس سپیکر اس میں رانہ ساناولا صاحب کے انٹریو پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی بات ہوگئے ڈیل ہوگئے یہ خلپ میں نے خود سنا ہے آگے سے انکر پوچھتے ہیں جی ان سے تو انہوں نے کہا جی میں بتاتا ہوں سب سے بات ہوگئے جتھے گال ہونی جائے دی جتھے ہوگئی اپنے لوگ یہ کہتے رہے ہیں دو تین ریزن کی وجہ سے آپ کو یہ ذہن میں رہتے ہیں میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اب وہی وزیراعظم ہوں گا آپ نے ووٹ دینا ہے دیں نہیں دینا وہ وزیراعظم یہ ان کی پارٹی کا نیلیٹیو تھا آپ جس پہ قوششن اٹھنا شروع ہو گئے جس پہ آپ نے ملکہ یعنی کہ اگر آپ کسی کو روند کے اقتدار میں آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا یہ نیچر کلاچ آپ نے تین دفعہ وزیراعظم آپ رہ چکے ہیں اس کے بعد چوتھ ایک چھتی دفعہ بھی بان جائے تو رہنا آپ نے ایک وزیراعظم لیکسی آپ پہلے تو میں رعوف کلاسرا صاحب سے شروع ہوتا ہوں رعوف کلاسرا صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس وقت سٹینڈ لیتے جب میاں نواز جیسا کو جیل میں ڈالا تھا اور دو سال کی لوگوں کی میند نہیں زائے ہوتی تھی تو آپ کمپرمیزز کر کے یہ چیزیں بلڈوز کر کے اس پر قویسچن ریز کر کے کال کو آپ کی ویلیڈیٹی پہ موریلیٹی پہ پولٹیکل موریلیٹی پہ آپ پہ قویسچن اٹھیں گے پہمرا کے ذریعے آپ نے ظلم کی انتہا کر دی آپ نے صحافیوں کے اوپر گولیاں برساتی اس وقت یہ آپ چیزیں مجھے دکھاتے اصد کیسر کی بولتے آپ کو اتنی جرت نہیں تھی اصد کیسر کی اس وقت آپ بابا ڈیم جو ساکر نصار ہے اس وقت سوچ لیتے آپ نے ساکر آپ نے وہ ہمارا جو کینڈیٹ تھا چوری نصار علی خان صاحب کی علکے میں کھڑا اس کو آپ نے حد گھڑی لگا دی اے 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 ایسی میں آپری سوار اے آپری سوار بائی جان بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج لائف شو میں جب رعوف کلاسرا نے کہا کہ رانا سناولہ خود پریس کانفرانس میں کہتا ہے کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے ہماری بات تیہ ہو گئی ہے آپ نے ووٹ دینا ہے تو دیں نیکس بیزیر آزم نواز شریف ہی ہوں گے یہ بات کرتے ہی نون لگی عبد شیر علی رعوف کلاسرا پر بلی کی طرح چھپٹ پڑے پھر ان دونوں کے درمیان کیسی گفتگو ہوئی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں مجھے اٹھارہ میں جس طرح کے وہ چیزیں کر رہے تھے اور اسی طرح یہ اگزیکٹ چیم مول تھا کہ میاں صاحب جیل میں ہے مریم صاحبہ جیل میں ہے اس وقت آپ کے پی مل نواز کے لوگ مجھے یاد ہے مریم صاحبہ کی علاقوں میں وہ ٹکٹیں نہیں لے سکتے جنہوں ٹکٹیں لے تھے ان کو واپس کر آکے انہوں نے مرا کلم دوات پتہ نہیں مٹکے پہ ان کو الیکس لڑ روائے تھے اس وقت تو آپ کو آپ کو یادوں کو سینٹ کے ٹکٹیں دی تھی انہوں نے اس پر میاں صاحب کی شاید سائن جان جان تو وہ پارٹی صدارت سے بھی لہتا کروا دیا گیا تھا تو وہی سیچویشن اب انہی کے ساتھ ہو رہی ہے اب ان کو جو فیر پلے کرنا چاہیے تھا اس وقت اس وقت کھڑے ہونا چاہیے تھا جب آپ کے یونیورسل کچھ نہ تھوڑے کنوکشنز ہوتے ہیں موریلیٹیز ہوتے یونیورسل ہوتی ہیں وہ سیلیکٹیڈ نہیں ہوتے کہ میں برے اس میں پھاسکی ہوں تو میں کیونکہ اس وقت جب آپ پھاسکی ہیں تو آپ کے ساتھ واقعی آپ نہیں ہے اگر آپ کسی کو روند کے اقتدار میں آئیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا یہ نیچر کلچ آپ اور میں نہیں کہا رہے یہ ذہن میں رکھے اگر کچھ لوگ سن رہے ہیں کہ میں اور آپ شاید انڈورس کر رہے ہیں ہم نہیں کہا رہے انہوں نے جو کچھ اس وقت رواج ڈالے وہی رواج ان پہ اور ہے لیکن ہم ایک سیٹال دیز میں ابھی بھی سمجھتے ہوں ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ جو خان صاحب کر رہے تھے دوہزر اٹھارہ میں جو انہوں نے کیا اسٹیویشمنٹ کے ساتھ میل کے جنرل باجوہ جنرل فیس کے ساتھ میاں ص آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اس کی وجہات ہیں کہ آپ کی ایک آپ کہتے ہیں لانگ آپ اس کو سٹرگل کہتے ہیں جیل میں رہے مشرف سے لڑے باب میں ہوئے جیلیں بکتیں آپ ایکزائل میں گئے آپ ایکزائل میں گئے اور آپ نے اس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت ہو کر نعرہ لگایا اسٹیویشمنٹ کے خلاف تقریریں کی اور بڑی پاورفول تقریریں کی ایک نیریٹیو بنایا جو لوگوں نے بھائی کیا آپ کے نیریٹیو کو آپ نے تین دفعہ وزیر اعظم آپ رہ چکے ہیں اس کے بعد چوتھی کا چھ مرائلیٹی پہ پولٹیکل مرائلیٹی پہ آپ پہ قویشن اٹھیں گے آپ کے تصدیق میاں نواز شریف صاحب واپس آئے تو وہ بڑے کمپرومائزز کر کے ہیں میرا یہ خیال ہے وہ آئے ہیں انہوں نے خود بھی کیا اور آگے بھی کرائے ہیں کیونکہ ہمارے بھائی کنڈی صاحب کا صرف تاثر ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ بات میں تھوڑی کہہ رہا ہوں ہمارے دوست میں رانہ سناؤلہ صاحب کے انٹرویو پڑھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی بات ہوگی ڈیل ہوگی یہ کلپ میں نے خود سنا ہے وہ آگے سے انکر پوچھتے ہیں جی ان سے تو انہوں نے کہا جی میں بتاتا ہوں سب سے بات ہوگی ہے جیتے گال ہوڑی چاہیے جیتے ہوگئی ہے اب یہ تأثیر کو میں انہوں نے آپ نے نہیں بنایا کنڈی صاحب نے نہیں بنایا کسی اور نے نہیں بنایا یہ پی ایمیل لباس کہ اپنے لوگ یہ کہتے رہے ہیں دو تین ریزن کی وجہ سے عوام کا آپ کو پتہ نہ اس سائیڈ پر چال پڑھتے ہیں جو ہوا چال پڑھتے ہیں سو مسئل کو میسے دے رہے تھے کہ آپ کو یہ ذہن میں رکھیں میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اب وہی وزیراعظم ہوں گے آپ نے ووٹ دینا ہے دیں نہیں دینا وہ وزیراعظم یہ ان کی پارٹی کا نیریٹیف تھا اب جس پہ قوشن اٹھنا شروع ہو گیا جس پہ اب ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گیا جس پہ سارے کہنا اور یہ امپریشن ہے میاں صاحب کو نہیں بننے دینا چاہیے تھا کہ چوتھی دفعہ وزیراعظم بنے آپ پہ پہلے تین دفعہ اس طرح قوشن نہیں اٹھے چلو کنٹو ورسیس تھی جو بھی تھا اب کی دفعہ میرا خ نواز شریف صاحب کو ایمان ایز اپری میسٹر عابد شریف صاحب چلیں اس کو رعوف کلاسرہ صاحب نے درست کہا اور شاید اس بات کو تو خیر آپ مانیں گے کہ یہ مقافات عمل بھی ہو سکتا ہے یا چلیں یہ تو شاید قدرت کا قانون ہے نا کہ آپ کسی کو روند کے اقتدار میں آئے تو پھر ایونچولی آپ بھی روندے جائیں گے یہ تو فیکٹ ہے لیکن کلاسرہ صاحب کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ میاں صاحب کی جماعت کو میاں نوازشتی صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو ان کے ساتھ ہو چکا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا کیا یہ اچھا ہوتا کہ آپ اس وقت سٹینڈ لیتے جب میاں نوازشتی صاحب کو جیل میں ڈالا تھا اور دو سال کی لوگوں کی میند نہیں زائے ہوتی تھی تو آپ ہمارے خلاف پروگرام کرتے تھے کوئی بات نہیں وہ آپ کی صافت تھی آپ نے کیا ہمیں کوئی اتراز نہیں اس پر مریم نواز صاحبہ کو ہتگڑی لگا لی جاتی ہے نوازشتی صاحب کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے آپ نہیں بھولے کوئی بات نہیں جیسے صدیقی صاحب کو نوازشتی کو سزا نہ دینے پر ہٹا دیا جاتا ہے ر اپنان خان کو good to see you سر کہہ دیا جاتا ہے اس وقت کے چیف جسٹر سے آپ نہیں بولے چلے وہ بھی آپ کی میرمانی نہیں بولتے آپ ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہیں اصد کیسر صاحب حابد پر بولے تھے ہم اس پر بات سنیں آپ کے ساتھ میرا عدب کا رشتہ ہے میری گفتروں آپ مجھے مکمل کرنے دیں تو آپ کا بڑا شکریہ ہوگا اب اصد کیسر صاحب کی بات سنائیے آپ نے مجھے اصد کیسر صاحب وہی ہے نا جنہوں نے vote of no confidence جو ہم نے submit کی تھی جو ان کا role تھا as a speaker وہ آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا کونسی یہ کوئی ایسی کوئی مہاتمہ لکھ رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں پر آپ یقین کریں آپ ہم پر ہیرونڈ ڈالتے ہیں آپ حنیف عباسی پر ایفیڈرین کا کیس بنا کر آپ پر شیخ رشید کو حسطانوں کا چکل لگاتا تھا وہ بابا ڈیم جو ساکر نصار اس وقت سوچ لیتے آپ نے وہ ہمارا جو کینڈیٹ تھا چوری نصار علی خان صاحب کی حلقے میں کھڑا اس کو آپ نے حدگڑی لگا دی آپ نے ہمارے سارے کینڈیٹوں کو جیلوں میں پھینکا ہماری لیڈرشپ کو آپ نے کیمپین نہیں رن کرنے دی آپ نے اس وقت کہا جی کہ ہمیں چھ مہینے کا موقع دیں آپ میڈیا بھی نہیں بول سکتے میڈیا کی بھی زبان بندی تھی پیمرہ کے ذریعے آپ نے ظلم کی انتہا کر دی آپ نے صحافیوں کو پر گولیاں برساتی اس وقت یہ آپ چیزیں مجھے دکھاتے اسد کیسر کی بولتے آپ کوئی اتنی جرت نہیں تھی اسد کیسر کی اس وقت آپ اپنے جو عرقین قومی اسیمبلی آپ کے اندر تھے آپ پروڈکشن آرڈر جاری کرتے آپ تو خود کٹ پتلی ایک سپیکر کا رول ادا کی آپ کی اوقات کیا تھی اس وقت ایسے سپیکر آپ اگر آپ بھی مورل گراؤنڈ لے رہے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں تو اس وقت ہم مورل گراؤنڈ لی اثر کیسر دیں مجھے بتائیں ہمارا ہم نے تو اپنی میں نے اپنی وائف کا جنازہ تک نہیں اٹھایا ہم نے بڑی بڑی تکلیفیں کٹی میرے والد نے سالے چودہ سال جیلے کٹی اب ہمیں یہ چیزیں بتائیں گے کہ اس طرح کے لوگ آ کر کہ ہم نے کیا ظلم ان کے سہے یہ امریکہ میں یونو میں خطاب کرنے جاتا ہے کہتا ہے جی نواز شریف کا ایسی بند کرتے ہیں نواز شریف کو میں دیتا ہوں کہ ٹی وی کس طرح دیکھتا ہے اب دیسی مرگے بھی یہ کھاتا ہے یہ چیزیں دیکھیں ایک سیکن آخری سوار بھائی جان صحیح کونڈی صاحب نے جواب دے لیتا ہے کونڈی صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ گورنر آؤس میں جاتے ہیں نواز شریف صاحب گورنر پنجاب کے ساتھ ان کی وائف اور ان کی والدہ کا افسوس کرنے جاتے ہیں جو ایکسیڈنٹ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا بیٹا محصوم بیٹا تو اس وقت میاں نواز شریف ایکسائل میں تھے وہ تشریف لائے تو وہ افسوس کرنے چلے گے اب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میٹنگ کرنے چلے گے فلان چیز کرنے چلے جائیں تو میں عدد کے ساتھ کونڈی صاحب ہر انسان اس دنیا میں جانا ہے ہمیں سیاست کو ان چیزوں میں نہیں کسیٹنا چاہیے آپ جائیں آپ عوام میں جائیں میرے بھائی پنجاب میں دیکھ لیں آپ کے پاس کینڈیٹ نہیں علمداللہ اور میں اب آپ کا میرا دوستانہ کی ہے تو میں ان چیزوں کو نہیں رکھتا یہ تو خیر وقت بتا دے گا یہ تو خیر وقت بتا دے گا لیکن عاوید بھائی میرے بھائی وقت نہیں ہے عاوید صاحب میں نے کہا دیا تھا کہ وہ افسوس کرنے گئے تھے دعا کرنے گئے تھے اور وہ نہیں تھے کرنے گئے تھے اس کے بعد کی بات میں نے کہی کہ یہ بات جو دو تین ہیڈے گو تھے اور کینڈیٹ خیر ہمارے پاس نہیں ہوں کہ یہ بات فرگر کو جب بکسے کھولے جائیں گے تو پتا چل جائے گا عوام کس کو ووٹ کرتی ہے اب تو کہتے ہیں عوام طاقت سے جو بھی آئے آپ آئ ایٹی آئی آئے ہمیں دیں کینڈیٹ ہمارا وہ ہے ڈھوڑنا نہیں ڈھوڑنا لیکن جب بکسے سے ووٹ نکالے جائیں گے پھر پتا چلے گا کس کے پاس آئے آپ نے خیر جو اب یہ میں اس کو یہ باپ بیٹے پر نہیں میں جانا چاہتا باپ بیٹا مسئلہ بات ایک کلیرلی ڈیوائیڈ جس میں درداری صاحب کی پولٹکس یا اندازہ پولٹکس اور بلاول صاحب کا اور ہے بات وہ سمجھ بھی آتا ہے بات کیا یہ آپٹکس درست ہیں جو اس وقت آ رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے بیٹوین درداری صاحب اور بلاول صاحب دو تین چیزیں ہیں جو میں مطلب بلاول کا اگر تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرے ہیں جس کی آپ کی بھی کوشش ہے آپ جو سوالات پوچھ رہے تھے کہ بلاول نے بات کیوں کی ہے کہ ستر سال کے اوپر بابے جو ہیں ان کو چھوڑ دینے جو دو آپ اس کو اس کو درداری صاحب کا میں بھی مقصد یہ ہو کہ بھائی صاحب یہاں پہ آپ جون گروہ کرتے ہیں تو آپ کی وزدم بڑھتی ہے ملکوں کو بہتر چلاتے ہیں یہ ان کی یہ میں کوشش کرو انٹرپیٹش ہوں گی اب ان پر بلاول پر کیا یہ دباؤ ہے سٹریس ہیں ان پر یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سامنے دیکھے کہ یہ عمران خان صاحب ہیں ان کی عمر ستر سال ہے سپوز بھی اس وقت ہل وہ اپنے آپ کو یوت کا نمہندہ کہتے ہیں اور یوت ان کے ساتھ کنیکٹ بھی کرتی ہیں اور کیا بھی ہے اس نے کیا بھی ہے انہوں نے یوت کا مبلائز بھی کر لے جس کے بعد تنقید آنا شروع ہو گی جسٹیفائی بھائی کہ بھائی صاحب جو یانگ جیس وار لیڈرشپ ہے وہ تو پ اس کے بعد بلاول تھرٹیز میں ہے تو یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے یوت سپیشلی جو آپ کہتے ہیں فیفٹی فائی یا سسٹی پرسنٹ ہے تو یہ ستر سال کے بندے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یوت کو ربزنٹ کرتے ہیں وہ آگے مریم کے ساتھ اور بلاول کے ساتھ کیوں نہیں آگے ربزنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھے کہ بلاول ینگ ہے اور مریم کی دینیمک ہے ایک انکریزمیٹک ہیں فیملیز ہیں ان کے سو میرے یہ خیال ہے بلاول پر یہ سٹریس تھا اس اس نے کوشش کی ہے شعوری طور پر کہ میں شاید اپنے آپ کو ڈسٹنس کروں اس لیگیسی سے جو ہمارے بزرگوں کی لیگیسی ہے کیونکہ تین چردہ دفعہ حکومت یہ بھی کر چکے ہیں بس پارٹی والے لوگ ان کا اچھا برا ان کا بھی دیکھ چکے ہیں اب وہ بیگے جائے لگے جائے جو بلاول کو کیری کرنا پڑتے ہیں بلاول میں بھی ایک بود مدل لیڈر لیکن جو ماضی میں ہوں کی پارٹی کے حوالے سے بہت سارا بوجھ ہے اب اس بیگوچ کو تو نہیں ہٹا سکتا ہے اپنے کوشش اپنے لیے بھی کی ہے انہوں نے مریم کے لیے بھی کیا کہ بھائی صاحب آپ بھی تو اس میں ہاؤس آب شریف جو ہے وہ بھی چار چردہ دفعہ تین تین دفعہ وزیراعظم بن چکے ہیں اور اس کے بعد جو یوت جو ہے وہ ہماری طرف نہیں آ رہی سو آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے جو ہمارے ایلڈرز ہیں جن کا بیگیج میں پھر کہہ رہا ہے پولٹیکل بیگیج بہت زیادہ آپ ذرا تھوڑا سا بریک لیں آپ مریم کو سپیس دیں یا مجھے دیں لیٹس کنیکٹ ویدہ یہ بات بلاوہ صاحب نے وہ ہم نے چلائی بھی کہ انہوں نے اسیمبلی میں بھی یہ بات کہی تھی کہ کس طرح کی سیاست چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں اور نئی سیاست کو آنا چاہیے نئے طرز عمل کو سامنے آنا چاہیے اب یہ بات دیکھنی چاہیے تھی اس میں زرداری صاحب دیکھیں نواز شریف صاحب دیکھیں شباز شریف صاحب مولا صاحب کہ پاکستان کا بھی جو بات کہہ رہے تھے آپ کے اس میں ڈیڑھ کروڑ جو بھی انہوں نے بات کیے کنڈی صاحب نے ڈیڑھ کرو کہ یوت جو ہے وہ ایک اس کا ستر سالہ وہ عمران خان صاحب کو بنا لیڈر سمجھتے آپ کو کیوں نہیں سمجھتا سو میرا خیال ہے بلاول جو ہے اگین ہی ٹرائی ٹو بی کہ انہوں نے ڈیسٹنس کی جو بات آپ نے کیا ڈیسٹنس کی کوشش کی ہے کہ یوت کے ساتھ ہم کنیکٹ کریں کوئی نئی بات کریں خود کو ایک اس کو نئی پارٹی یا نئی لیڈرشپ کی شکل ملے جس کو انہوں نے شوٹ آن کر دیا ہے زرداری صاحب نے بلکل ٹھیک کہ آپ کی نواز شریف ڈیل نے آج بھی کچھ نہیں سیکھا رہو کلاسہ نے امزید کہا کہ جب آپ سب کو روند کر آگے آئیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا چلا آ رہا ہے ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ واپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ